میکال پروت سنکھلا کی حسین وادیوں میں بسے اچانک مارک جنگلوں کا کیا ہی کہنا ہے چاہے موسم ہو سرد کا یا پھر گرمیوں کا یا پھر ہو چاہے برسات بدلتے موسم کے ساتھ یہ اچانک مارک جنگل بھی اپنا روپ بدل لیتی ہے جب پھر کی پہلی کرن ان حسین وادیوں سے ٹکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے مانو اچانک مار نے سونے کے آبوسنوں کا سرنگار کیا ہو پھر کی کرنوں کے ساتھ فویل کی مدھور آواز ہر دل کو دیوانہ بنا دیتی ہے واتا ورن میں ایک الگ پرکار کا رومانج بھول دیتی ہے اپنی پراکریتک چندرتا ایوان ویسال گھنے جنگلوں کے لیے مصہور اچانک مار ابھیارڑ کی احثاپنا ون یا جیو سن رچھن ادھینیم انیس سو بہتر کی تحر انیس سو پچھتر کو کی گئی دیش میں لگاتار کم ہوتے باغوں کی چنکھیا کو دیکھتے ہوئے پروڈیکٹ ٹائگر کے تحت اس جنگل کو اچانک مار ٹائگر ریزرو کا درجہ دیا گیا تاکہ دیش میں باغوں کی سنکھیا کو بڑھایا جا سکے اور سانس ہی سانس دیش کی چمپتھی ونوں کو پرچھت کیا جا سکے اچانک مار کے جنگلوں میں ورث 2018 اے ورث 2020 میں بلیک پینثر بھی دیکھے گئے جو کی وہاں بلیک پینثر ہونے کی دعووں کی پوچھتی کرتا ہے 914 ور کلومیٹر کی ڈسال چھتر پل میں خیلہ ہوا یہ گھنا سگھن جنگل سال ساغان بانس اے وم امولی آزیوں سے پریپونڈ ہے اس 914 ور کلومیٹر کے چھتر پل کو 266 ور کلومیٹر کے خورت چھتر اے وان 288 ور کلومیٹر کے بفر چھتر میں ورگی کتریہ گیا ہے یہ اچانک مار کا جنگل مانو جیون چیلی کا مہتو پونہ دھار ہے اچانک مار کا جنگل 36 گڑ کا گورو ہے 36 گڑ کے ہردے میں بس اچانک مار کے جنگل کو مونگیلی جیلے کی سانگی کہی جاتے ہیں 36 گڑ کا کم ہو گئی ہے ایسے سمیہ میں ون بھینسے کو سن رچھت کرنے میں اچانک مار کا جنگل اپنا مہتو پونہ یوگدان دے رہا ہے موسیقی 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 ہر سمیں لے پاس اور سائجر کا یہاں زیادہ کیجئے ہیں کیا نام بتائیں گے جلو ساتھا پاس ہم لوگ کامان کے محنا میں ہر ساتھوں سے گاؤں آنے چار کلو پاس مجھے کیس جہاں یہاں دو ہزار ایک میں اچانک مار کے جنگلوں میں ہیرن اکتر روٹ پار کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں عام طور پر دیکھنے والی یہ بھارتی ہیرن ہر دل کو اپنی اور آکر خط کر لیتے ہیں ہیرن سے ایک بات چکھی جا سکتی ہے سیر اور ہیرن کے بھی دوڑ میں کئی بار ہیرن جیت جاتا ہے کیونکہ سیر بھوجن کے لیے دوڑتا ہے اور ہیرن جیون کے لیے ادھے سے ہمیشہ جورت سے زیادہ ہوتی ہے ہیرن سے شیخنے والی یہ بات ہمیں بھی اپنے جیون میں اتارنے کا پریاست کرنا چاہیے موسیقی 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 جنگل کے بھرمڑ کے دوران موسیقی یدی آپ کو ہیرن کا جھنٹ دیھ جائے تو یہ سفر کے آنند کو کئی بڑھا دیتی ہے موسیقی 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 اب کچھ ہی سیر باقی ہے اب کچھ ہی سیر باقی ہے ابھی بھی وقت ہے یہ ابھی کافی ہے ابھی بھی وقت ہے یہ ابھی کافی ہے جی ہاں ون یہ دیووں کی سرچھا ایوان پراکرتک واتا ورن کنشت ہونے سے بچانے کے لیے ون یہ پرشاشن دوارا گاؤںوں کے وشتھاپن کا کارے کیا جائے رہا ہے جس کے انترگر تیس میں سے چار گاؤںوں کے وشتھاپن کا کارے پونڈ کیا جا چکا ہے رام واسیوں کے لیے جنگلوں سے وشتھاپت ہونا اپنے ماتا سے دور ہونے جیسا ہے پرانتو ونوں کی سرچھا کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے لوگوں نے اس کام میں ساسن ایوان ون یہ ویبھاگ کا ساتھ دینے کا نشتے کیا ہے گاؤںوں کے وشتھاپن میں گاؤں والوں کی بھومی کا اتی مہتے پونڈ رہی ہے اور وہ اس کارے میں ون یہ پرشاشن کا ساتھ دے رہے ہیں یہ جگہ کا نام جندہ ہے پہلے یہاں گاؤں بسا ہوا تھا اور یہ میدانی چھتر بنا دیا گیا ہے خانس پلاٹ اس کو مولتے ہیں اور یہاں خانس پہلے آؤ تھا اور ابھی بھی ہے اور باقی باہر سی بھکر بیگا دیواسی کے لوگ اب یہاں اکسر جو ہے جانوار گرمی سی جن میں یہاں دیکھنے کو جیادہ ملتا ہے جانوار بائسن ہے گیر ہے تو لے پٹ ہے یہ سب مور تو یہاں اتنا رہتے ہیں گرمی سی جن میں کہ 10, 12, 25 سی سے دیکھیں گے تو آپ کھونڈ رہی ہے آپ موسیقی 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 اسی کو پھر ساسن جو ہے باد میں اس کو تلاب بنا دیا جائے تاکہ یہاں پہ پانی رہے جانور تھی ہے ایتے کر کے اور یہاں اکثر جو ہے گرمی سیجن میں یہاں جانور بائسان جو سامحر ہوتے ہیں دیئر کرجاتی میں اکثر یہاں ملتے رہتے ہیں اور ٹائگر بھی جو ہزار تیرہ میں یہیں اپنی دیپسی کھڑا ہے یہ نزدیک میں ملتا تھا جو ایک پریاتک کو دکھائے تھے اور لوگ بھی ڈر گئے تھے اور یہاں پہ اکثر جانور ملتے رہتے ہیں لینز چینج کرتا ہے کچھ دیکھ رہے تھے برڈ اور تو سب ٹوٹا ہے اب سال کا پیڑ ہے سر کہ سو سال کھڑا سو سال پڑا وہ لوہے کا سمان پڑا ہے لوہے میں تو جنگ لگ جاتا ہے لیکن سال ٹائگر یہاں دیکھتا ہے سمائے کمسار سے ہم لوگ دیکھے ہیں پریاتک کو بھی دیکھائیں پچھلے بار سمیں آنے والے سمیں ملے گا ایسا امید ہے لیکن یہاں بارہ سے آٹھ کے بیچ میں ٹائگر کا جن سنکھیا گردہ میں آئے ہیں اور ستر سے اٹھتر کے بیچ میں اپنا لے پٹ کے ہے اور یہاں وائل ڈاگ بھی ہے تو سبی پرکار کے جانور یہاں ملتے رہتے ہیں اور پریاتک کو دیکھائے بھی ہیں اپنے جلدہ ہے سرائی پانی ہے سانٹا پانی ہے ٹائگر کا جو چھتر ہے وہ ملتے رہتا ہے بلیک پانتھر ہم اپنے چھپاروہ رینج میں دیکھے ہیں ایک دو بار اور ابھی بھی ٹیپ کیمرہ میں وہ جیسے سیزن میں گرمی سیزن میں ٹیپ کیمرہ لگتا ہے تو اس میں آتے رہتا ہے مجھے ملتے ہیں گرمی سیزن میں موسیقی موسیقی موسیقی